اب آپ کے سامنے حجت الاسلام استاد العلماء علامہ محمد افضل حیدری صاحب آپ لاہور رونہ کا فروزہ ممبر ہوں گے اور ان کے بعد جناب حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب آف شاہ جیونہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلانتر صلوات ربہ ایس طرح خل inferior کسی براہ نعرہ کچک مجھو کسی کچک 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 محمد وآل محمد صلاوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اہل بیتِ تیبین التاہرین المعسونین الغر المیامین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَى اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعْتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَلَعْنَةُ دَائِمَةُ لَبْدِيَتُ وَعَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیو لَوْ لَا أَنِّي أَخْشَا أَن تَقُولَ فِي كَافِعَةٌ مِّنَ النَّاسِ مَا قَالَتِ النَّسَارَا فِي عِيْسَ ابْنِ مَرْيَمْ لَكُلْتُ فِيكَ مَقَالَةً أَن لَا تَمُرَّ عَلَى أَحْدٍ إِلَّا وَيَا خُذُ التُرَابَا مِن تَحْتِ قَدَمَكَ سلامات پڑھئیے با حضر اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم يزل لا يزال بحق آئیم اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکر اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہم سب کے مرہومین تمام شہداء ملت اور بلخص بانیاں نے مجلس کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے خالق کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی ان دعاوں اور اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لئے مل کے و آوازِ بلند ستوات پڑی ہیں اللہ عنہ صلی اللہ علیہ محمد میرے دوستو بزرگو رعزیزو اللہ رب العزت نے اس جہان فانی میں اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اگر یہ بندے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں زندگی ختم ہو جائے اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتے لا تعداد اور انگنت نعمتیں اتا کرنے والا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ میرے بندوں نعمتیں تو میری لا تعداد ہیں اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا احمد اللہ رب العزت نے اولاد آدم پر حضرت انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمْيَعَ میرے بندوں اس زمین میں جو کچھ ہے یہ میں نے تمہارے فائدے کے لئے خلق کیا ہے اللہ خالق ہو کے کہہ رہا ہے میں نے کوئی ایسی شئے پیدا ہی نہیں کی جس کا مقصد میرے بندوں کو نقصان پہنچانا ہو ہر شئے فائدے کے لئے خلق کی ہر شئے دن رات سورہ چاند گرمی سردی بارش برسات ہوا فضا پھل درخت ہر شئے میں نے تمہارے فائدے کے لئے خلق کی جتنی میری مخلوقات ہیں یہ ساری تمہارے اگر میں سمجھا سکوں اپنے معزز سامین کو کسی بندے نے پوچھا فرزند رسول اللہ نے ساپ کیوں پیدا کی اللہ نے بچھو کیوں پیدا کی یہ بندوں کو کیا فائدہ پہنچا تھا اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شئے تمہارے فائدے کے لئے خلق کی یہ زہریلے کیڑے اللہ نے کیوں پیدا کی بندوں کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں میرے معصوم امام نے فرمایا اللہ نے زہریلے کیڑے اس لئے پیدا کیے تاکہ فضا سے زہریلے جراسیم اپنے اندر جذب کر لیں بندوں کو صاف فضا میسر اللہ نے ہر شئے بندوں کے لئے نعمت بنا کے خلق میرے معصوم فرماتے ہیں اگر یہ دن کو سورج نہ نکلے تمہاری فصلیں تیار نہ ہو رات کو چاند نہ نکلے تمہارے پھلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو ہر شئے نعمت ہے دن نعمت ہے رات نعمت ہے بچپن نعمت ہے جوانی نعمت ہے بڑھاپہ نعمت زندگی نعمت موت نعمت صحت نعمت ہے بیماری نعمت بچپن اس لئے نعمت بچہ جان بوجھ کے گناہ کرے تو لکھا نہیں جاتا جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے لکھے ہی نہیں جاتا ابھی مکلف ہی نہیں ابھی شریعت نے اس کو پابند ہی نہیں کیا بچہ ہے جوانی اس لئے نعمت ہے اگر کوئی جوان جوانی میں شباب میں عالم جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے ایک جوان کی توبہ کی وجہ سے مشرق سے لے کے مغرب تک کے سارے قبرستانوں سے چالیس دن عذاب اٹھا لیتا ہے اللہ بچپن نعمت ہے جوانی نعمت ہے بڑھاپا نعمت یہ بڑھاپا جسے ہم مصیبت سمجھتے بڑھاپا ساری بیماریوں کا مرکز بڑھاپا ساری مصیبتوں پریشانیوں کا سبب بڑھاپا معصوم فرماتے ہیں یہ بڑھاپا بھی نعمت پوچھا گیا ہے بڑھاپا کیوں نعمت فرمایا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے سید والنبیاء فرما رہے ہیں اللہ کہتا ہے جس بندے کی ڈاڑی میں بال سفید آ جائیں مجھے اللہ کو اس پر عذاب نازل کرتے ہوئے شرم آتا ہے اللہ بڑھاپا نعمت اللہ کہتا ہے مجھے عذاب نازل کرتے ہوئے شرم آتا ہے بڑھے پر کیسے عذاب نازل یہ کہہ کے پیغمبر نے رونا شروع کی سید والنبیاء رونے لگے صحابہ پوچھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کا سبب کیا ہے رو کیوں رہے ہو فرمایا رو اس لئے رہا ہوں اللہ کہتا ہے مجھے بڑھے پر عذاب نازل کرتے ہوئے شرم آتا ہے مگر اس بڑھے کو میری مخالفت کرتے ہوئے شرم نہیں آتا ہے اللہ بچپن نعمت ہے جوانی نعمت ہے بڑھاپا نعمت ہے صحت نعمت ہے بیماری نعمت بیماری کیسے نعمت معصول فرماتے ہیں اللہ جس مومن کو قیامت میں بخشنا چاہتا ہے نا اسے مرنے سے پہلے بیمار کر دے تھے یہ جب بیماری کے عالم میں بیماری کی شدت کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے ہوئے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ کہتا ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں یا اہلی ہے نا بیماری نعمت اللہ بخشنا چاہتا ہے ہمیں بیماروں کی تیمارداری کبھی صحیح اسلامی طریقہ نہیں آتا ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیماروں کو بھی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ تعلقات کی بنیاد پہ تیمارداری کرتے ہیں جس سے تعلق ہوگا اس کے پاس جائیں کہ بیمار ہوگا تو چلو پوچھائیں پتہ چلا ہے فلان دوست بیمار اور ایک مومن بچارہ ساتھ والے گھر میں تڑپتا رہا ہے کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں تعلق ہی کوئی نہیں اللہ سید الانبیاء پیغمبر فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا میں صرف تین چیزیں پسند سید الانبیاء فرماتے ہیں صرف تین چیزیں پسند پہلی فرمایا مجھے مومن بیمار مومن کی تیمارداری پسند مومن بیمار ہو جائے مومن ہونے کی وجہ سے جایا کرو غریب ہے امیر ہے اس سے کوئی تعلق بیمار ہے پوچھنے چلا جائے ملتا کیا ہے فرمایا جو بندہ کسی مومن کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس کا ایک گناہ ماف کر دیتا معصوم فرماتے ہیں جب تیمارداری کرنے جاؤ پہلے اسے دعا دو اللہ تجھے صحت دے اللہ تیری مشکل حل کرے اللہ تیری پریشانی دور کرے اللہ صحت کامل عطا فرمائے چونکہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے ہائے اللہ ہائے اللہ کہہ کہہ کہ توبہ کر چکا ہے نا اب توبہ کی کرنے کی وجہ سے وہ مقرب خدا بن چکا ہے جب اپنی دعا ختم کر لو پھر اس کے ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہو اب تو میرے لئے دعا کر اللہ اللہ صحت نعمت بیماری نعمت زندگی نعمت موت نعمت موت مصیبت نہیں موت موت کوئی ڈرونی شئے نہیں یہ موت سے ڈرے نہ کرو میں بڑے اجتماعات میں کہتا ہوں موت سے وہ بد بخت ڈرے جو بے وارث ہو تمہیں موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت اللہ نے قرآن میں کہیں ایک جگہ پر بھی بندوں کو موت سے نہیں ڈرائے کہیں قرآن میں حکم مجھے نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ڈروں بچوں موت آ رہی ہے ڈروگے تو بھی مروگے نہیں ڈروگے تو بھی بھاگ جاؤگے تو بھی بندہ بھاگ کے بچ سکتا اگر بچ سکتا ہوتا تو تاریخ میں بڑے بھاگے تھے بچ جاتے بھاگ کے بھی بچ نہیں سکتا ڈر کے بچ نہیں سکتا تو اسے بہتر نہیں ہے تیاری کر لے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں موت کوئی ڈرونی شہہ نہیں پریشان ہونی کی ضرورت نہیں موت سے نہ ڈرو موت مصیبت نہیں موت نعمت ممکن ہے آپ پڑھے لکھے لوگ کہیں موت اس لیے نعمت اگر حضرت آدم سے لے آج تک سارے چدھر جیتے ہوتے ہوتی حالت کیا یہاں مرلا مرلا زمین نہ ہتی رہنے کی جگہ نہ ہوتی کھانے کو کوئی شہہ نہ ملتی پانی پینے کے لیے نہ ہوتا بندے رہتے کہاں آدم سے لے کے آج تک سارے لوگ زندہ ہوتے نہ رہنے کے لیے مکان ملتا نہ کھانے کے لیے خوراک ملتی نہ پینے کے لیے پانی ملتا جاتے کہاں یہ ممکن ہے دنیا کے ماہرین اقتصاد کا نظریہ ہو ہمارا مسلمانوں کا نہیں اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر مسلحت خدا یہ تقاضہ کرے میں نے انہیں زندہ رکھنا ہے تو جو زندہ رکھنے پہ قادر ہے وہ رزق دینے پہ بھی قادر ہے اگر اللہ کہے میں نے زندہ رکھ دا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم ہے جگہ نہیں ہے رہنے کی جو کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے جو ایک دانے سے سو دانہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے موت نعمت نہیں کہ سارے زندہ ہوتے تو بدنی ہوتا کیا نہیں نہیں موت اس لیے نعمت آپ میں سے کچھ بندے حج پہ گئے ہوں گے یہاں اس علاقے سے کچھ لوگ حج پہ گئے ہوں گے گئے ہیں جس بندے کا حج میں قرآن لگ جائے خوش ہوتا ہے لوگ مبارکیں دیتے آپ میں سے جو زیارت پہ جائے ویزا لگ جائے اس کا مشہد جا رہا ہے خوش ہوتا ہے لوگ مبارکیں دیتے ہاں جو بندہ نجف جا رہا ہو کربلا جا رہا ہو خوش ہوتا ہے ویزا لگ گیا ہے ہاں جس بندے کا سعودیہ کا ویزا لگ جائے وہ حج بے زارہ خوش ہوتا ہے نا اس نے مدینہ جا کے کس کی زیارت کر گئی جی رسول پاک کی زیارت نہیں ہوگی پیغمبر کے روزے کی زیارت ہوگی جائلی پیغمبر کی زری کی زیارت ہوگی جنت البقیہ میں آئیمہ کی قبور کی زیارت ہوگی مسحط جائے گا امام رضا کے روزے کی زیارت کرے گا وہ کربلا جائے گا حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کرے گا وہ نجف جائے گا حسین ابن علی کے بابا علی حیدر کرار کے روزے کی زیارت کرے خود علی کی زیارت ہوگی ہاں ہاں یا یا علی ہوتی ہے نا زیارت جو بندہ بھی مرتا ہے امیر المومنین خود فرمت یا حار حمدان مئی متیار مومن کانا او منافق اے حار حمدانی مولا علی فرمار ہے حار حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے مومن ہے تو بھی دیکھتا ہے منافق ہے تو بھی تو جسے مرتے ہوئے مولا علی کی زیارت ہو جائے اس کے لئے یہ موت مصیبت ہے یا نعمت موت موت نعمت زندگی نعمت صحب بیماری بچ پر نعمت جوانی نعمت بڑھاپا نعمت والدین نعمت اولاد نعمت زمین نعمت آسمان نعمت یہ فضاء نعمت یہ دن نعمت یہ رات نعمت یہ موسموں کی تبدیلی نعمت یہ پھلوں کی تبدیلی نعمت اس نعمتوں بھری کائنات میں عزیزو اللہ نے ہم پر یہ حسان کیا اللہ نے ہم پر یہ حسان کیا اس نعمت بھری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کے بعد اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد و علی محمد اللہ نے ہم پر احسان کی اللہ نے ہمیں علی محمد کی محبت عطا فرم یہ بہت بڑا احسان خالد اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کی سید الانبیاء فرماتے ہیں میں طالب علم ہوں اپنے پاس سے بات بنا کے کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا پیغمبر فرماتے ہیں سید الانبیاء فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بے عبد خیرا جعل فی قلب حب عادہ کرتا ہے نا اللہ کیا کرتا ہے جعل فی قلب حب الحسین اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا اللہ اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا عرادہ اللہ چاہتا ہے میں اسے بھلائی عطا کروں اللہ چاہتا ہے میں اسے نیکی عطا کروں اللہ کیا کرتا ہے اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے یہ حسین ابن علی علی کی محبت یعال محمد کی مبدت یہ اس کا کرم ہے اس کا لطف اور ممکن ہے اور لوگ بھی کہتے ہوں میرے تو یہ علاقہ گھر ہے نا میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہوں لاہور میں تو نہیں پڑھ رہا یہ ہمارے علاقے میں بندوں کا تعرف کیسے ہوتا اللہ نے احسان کتنا کیا ہم پر غور کر میں یہاں اس مجلس میں کچھ دوست عزیز میرے واقف کار ہے میں انہیں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو میں نہیں جانتا میں آپ سے پوچھوں یہ بچہ کون ہے یہ عزیز کون ہے آپ کیسے تعرف کروائیں گے یا اس کے باپ کے نام سے یا قبیلے کے نام سے یا کاروبار کے نام سے یہ فلاں کا بیٹا ہے یہ چودری صاحب ہے یہ شاہ صاحب ہے یہ ملک صاحب ہے یہ خان صاحب ہے یہ فلاں علاقے کا افسر ہے یہ کارخانہ دار ہے یہ فیکٹری کا مالک ہے بندوں کا تعرف یا باپ کے نام سے ہوتا ہے یا قبیلے کے نام سے ہوتا ہے یا کاروبار کے نام سے ہوتا ہے اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا بہیسیت قوم اس معاشرے میں ہماری شناخ یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام یا علی اللہ نے ہم پر احسان یہ کون ہیں یہ لوگ یہ جو آج باون چک میں امام بارگاہ کے اندر بیٹھے یہ بندے کون ہیں باہر سے گزرنے والا بندہ جسے پتہ نہیں مجلس کیا وہ پوچھے یہ اندر کون بیٹھ وہ کہیں گے اندر چہدری سابان بیٹھ ملک سابان بیٹھ خان سابان بیٹھ شاہ سابان بیٹھ وہ کہیں گے اندر علی اندر حسین علیہ السلام واری بت اندر اہل بیت واری اندر کربلائی بیٹھ اندر جعفری بیٹھ اندر حسین بیٹھ یہ کتنا بڑا احسان خالق ہمارا تعرف ہونے لگا آل محمد کے نام سے ہماری شناخت ہونے لگی آل محمد کے پاکیزہ نام سے یہ علی والے ہیں یہ حسین والے ہیں یہ کربلا والے ہیں یہ امام جعفر صادق والے ہیں یہ جعفری ہیں یہ کربلا ہی ہیں یہ حسینی ہیں یہ علوی ہے یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں اللہ نے ہم پہ احسان کتنا کیا ایک جملہ سننا جب نسبت ہو گئی آل محمد کے ساتھ تو پھر غیرت مند لوگ غیور قومیں نسبتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتی ہیں اللہ حکم کن سے نسبت ہو گئی اہل بیت والے ہو میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیعوں اے میرے شیعوں ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا یا آپ کے علاقے میں کسی بندے نے پیغمبر کو دیکھا ہو مولا متقیان کو دیکھا ہو امام حسن علیہ السلام کو دیکھا امام حسین اہل بیت میں سے کسی کو دیکھا میرے چھٹے امام کہنے زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا شیعوں لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے یہ شیعہ ہیں ان کے یہ ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوں گے اس لئے معصوم فرماتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کرنا لوگ تمہیں دیکھ کر ہم سے نفرت کرنے لگے اللہ نے ہم پر احسان کی ہے بہت بڑے عظیم گھرانے سے متمسک کر دی آپ میں سے کتنے بندوں نے دعا کی تھی یا اللہ ہمیں اہل بیت کے دامن سے متمسک کر دی کی تھی دعا مانگنے کا ڈھنگی نہیں آتا تھا سوال کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا ابھی بولنے کا ڈھنگی نہیں آتا تھا اس قریب نے کرم کر کے شریف ماں کی گود عطا کر دی کرم کیا نا اسے بغیر مانگنے کے اللہ نے یہ مقام عطا کر دی اللہ نے ہمیں ہم پر احسان کی اللہ نے ہم پر لطف کی اللہ نے مجھے بے عیب رہبر عطا کر دی جیسے رہبر اللہ نے آپ کو دیئے کائنات میں ہے کسی کے پاس اللہ نے جیسے پیشوا تجھے عطا کی ہے کسی کے پاس علی علیہ السلام جیسے ہے کسی کے پاس امام حسن علیہ السلام جیسے ہے کسی کے پاس امام حسین علیہ السلام جیسے اللہ نے مجھ پر احسان کی سننا بھائی توجہ چاہوں گا میں ہاں گھر میں بیٹھے ہو گلی میں ہو بازار میں ہو چوک میں ہو دوستوں کا محول ہو دشمنوں کی محفل ہو کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کے امام کا نام کیا ہے میں سبق پڑھا رہا ہوں آج چودہ میں سے جس کا مرضی یہ نام لے لے شرمندگی نہیں ہوگی سینہ تان کے کہے میرے امام کا نام علی بن عبی طالب میرے امام کا نام حسن بن علی علی علیہ السلام ہے میرے امام کا نام حسین بن علی علیہ السلام میرے امام کا نام زین العابدین میرے امام کا نام محمد باقر میرے امام کا نام جعفر اسحادق میرے امام کا نام موسیٰ قاظم میرے امام کا نام علی رضا علیہ السلام میرے امام کا نام محمد تقی علی نقی حسن اسکری یوسف زہرہ جس کا مرضی یہ نام لے شرمندگی نہیں ہوگی کیوں شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو اللہ نے تجھے بے عیب رہ براتا کی اللہ نے تجھے معصوم رہ براتا کی اللہ نے تجھے لا ریب رہ براتا کی مجھے سوال کرنے کا تو حق دو نا امام بے عیب چاہتے ہو آپ کو کوئی ایسا امام چاہیے جس میں کوئی نقص ہو ایسا امام چاہتے ہو نا جس کے نصب میں بھی نقص نہ ہو جس کے حسب میں بھی عیب نہ ہو آپ بے عیب امام چاہتے ہیں کبھی سوچا ہے امام کو ریت کیسی چاہیے اپنی چاہت کا خیال تو ہے کہ مجھے بے عیب امام چاہیے کبھی سوچا ہے علی کو کیسی ریت چاہیے مشکل سوال کیا میں نے آخہ سوال ہے مشکل ہے کیسا مشکل ہے بھی سوچنا تو چاہیے نا مجھے بے عیب امام چاہیے مجھے فضائل والا امام چاہیے مجھے کمالات والا امام چاہیے مجھے ایسا امام چاہیے اتنا بڑا عالم ہو دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش ہو اسے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے اللہ تجھے اتنا بڑا عالم امام دے امام اتنا بڑا عالم ہو امام عادل ہو امام سخی ہو امام کریم ہو امام شجاہ ہو امام عاشق تلاوت قرآن ہو امام عبادت گزار ہو امام حج کرنے والا ہو اللہ نے تجھے ایسے امام دیئے ہو امام ایسا ہو ریت کیسی ہونی چاہیے علی کو ریت چاہیے یا نہیں چاہیے کیسی ریت مولا علیہ علیہ السلام ایک رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے دو روایتیں ایک روایت یہ ہزار رکت نماز پڑھتے تھے ایک روایت یہ ہزار ہزار تکبیر کی آواز ہمسائے سنتے تھے مشہور یہ ہے کہ ہزار رکت پڑھتے تھے جو امام ہزار رکت نماز ایک رات میں پڑھتا ہو اس کی ریت کو کتنی پڑھنی چاہیے ریت کو پڑھنی کی ضرورت نہیں پڑھ گئے وہ پڑھ گئے پڑھنے والے پڑھ گئے بس ہمیں کیا پڑھنا ہے بھئی پڑھ گئے پڑھنے والے اور جب علی جیسی ہستی کی اسے سجدہ کیے بغیر گزارہ نہیں ہوتا تیرا اور میرا کیسے گزارہ اللہ کو سجدہ کیے بغیر حسین ابن علی کا گزارہ نہیں تیرا اور میرا کیسے ہو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتا ایسے دروازے سے گزر جاتا ہے مسجد کے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں اللہ نے کتنے عظیم رہ بر دی ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی لولا انی اخشا ان تقولا فی کا فعتم من الناس یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ان تقولا فی کا فعتم من الناس کہ لوگ تیرے بارے میں بھی وہی کہیں گے ما قالت النسارہ فی عیس ابن مریم جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ عیسائیوں کی طرح یہ امت بھی گمرا نہ ہو جائے اگر ڈر نہ ہوتا لَكُلْ تُفِيقَ مَقَالَةً وَعَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ میں تیرے بارے میں ایسے ایسے فضائل بیان کرتا اللہ تَمُرَّ عَلَىٰ أَحْدٍ آپ جہاں سے بھی گزرتے یا خُزُ الترابہ من تحت قدم ایک لوگ تیرے قدموں کی مٹی اٹھاتے اللہ نے تجھے ایسا امام اتا کی اللہ نے تجھے ایسے عظیم پیشوا اتا کی اللہ نے مجھے ایسے عظیم امام اتا کی امام ایسے عظیم ہے نا تو ریت بھی عظیم ہونی چاہیے علی حیدر اکرار کو ریت چاہیے لیکن سلمان چاہیے ابو ذر چاہیے مقداد چاہیے امار ابن یاسر چاہیے میسم چاہیے اسے اللہ رب العزت کے اس عظیم ہستی کو حجور بن عدی چاہیے عدی بن حاتم چاہیے انہیں ایسے چاہیے جن پہ علی ناز کرے علی حیدر اکرار کو اطاعت گزار چاہیے فرما بردار چاہیے کستاخ بند علی مولا کو نہیں چاہیے سلوات پڑھ لیجئے باواز بلند پھر بھی سلوات بڑھ لیجئے جلدی بھی لے آو جی آو بسم اللہ سلام علیکم خیریت اسی ہو آپ کی مشکل حل نہیں ہو گئی خیریت تھوڑی دیر جلدی لے آئے مولانا صاحب کو میں دو چار منٹ اور آپ کو زحمت دے تو زیادہ زحمت نہیں دے اللہ نے ہم پر احسان کیا وہی میں کہہ رہا ہوں جلدی لے آئے آپ کو زیادہ بیٹھنا نہ پڑے اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہم پر ہمیں نعمت عطا کی اللہ نے ہمیں علی علیہ السلام جیسا امام عطا کی اللہ نے مجھے معصوم امام عطا کی اللہ نے مجھے بے عیب امام عطا کی امام بے عیب ہو امام معصوم ہو امام ایسا ہو جس میں نقص کوئی نہ ہو امام بے عیب چاہتے ہو کبھی سوچا ہے ریت امام کو کیسی چاہیے علیہ السلام کیسے چاہتے ہیں میرے پیچھے کیسے بندے کھڑے علیہ السلام کہتے ہیں میرے پیچھے بندہ مالکِ اشتر جیسا ہونا چاہیے اطاعت گزار فرما بردار گستاخ نہیں چاہیے مولا علی مولا علی بلائے اور بندہ آئے ہی نہیں آپ کیا سمجھیں گے اس کو پیغمبر اگرامی اسلام مسجد نبی میں بیٹھتے تھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر اگرامی اسلام نے بلایا وہ تھوڑی دیر بعد آئے یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا فرمایا میں نے بلایا تو تھا تھوڑی دیر پہلے بلایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر نے فرمایا تجھے نماز کا حکم کس نے دیا تھا انہیں فرما بردار چاہیے انہیں اطاعت گزار چاہیے جب وہ بلا لینا تو پھر ادھر آنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا دوسری دلیل دے دوں ابھی آپ نے کہا مولا علی ایک رات میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے ہزار رکت اور شبِ حجرت پیغمبر نے کہا یا علی نم الا فراشی آج میرے بستر پہ سو جا اللہ 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 نے کہا سو جا اور مولا علی مسند پیغمبر کے پاس جا نماز بچھا کے نمازیں پڑھیں نماز ہو جائے گی بات سمجھ آئی انہیں چاہیے کیسے انہیں ایسے اطاعت گزار چاہیے یہ بلائیں وہ دوڑتا ہوا ہے یہ کہیں سو جا تو سو جا انہیں اطاعت گزار یہ مالے کیسے تر یہ آپ اپنی روایتیں ٹھیک کریں اللہ رب العزت کا کام سورج طلوع کرنا ہے اللہ رب العزت کا کام سورج غروب کرنا ہے اللہ کے نظام میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں مگر یہ کہ جب موجزہ دکھانا ہوتا ہے اور موجزے راستے میں نہیں پڑے ہوتے توجہ جاہوں گا موجزہ کوئی نبی کوئی امام اس وقت دکھاتا تھا جب کوئی طلب کرتا اور موجزہ دکھانے پر اس کی امامت یا نبوت کا انحسار ہوتا ہے راستے میں نہیں پڑے ہوتے تھے موجزہ آدھی زندگی ہوتی تھی موجزہ دکھاتے تھے تب جب کوئی مانگتا تھا توجہ کرے بیٹھ جائے بیٹھ جائے اور یار یہ روایتیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور روایتیں ٹھیک کر اور ٹھیک کر روایتیں تشریف رکھ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنی آخری وقت میں فرماتے ہیں جس بندے نے نماز کی اہمیت کو کم کیا جعفر صادق کی صفات کا حق دار نہیں ہو جس نے نماز نہیں پڑھ لی تائف تائف کے لوگ مسلمان ہو گئے تشریف ہے سمجھ آ رہی ہے ہو گیا پیغام ہو گیا پیغام تائف کے لوگ توجہ چاہوں گے میں تائف کے لوگ مسلمان ہو گئے تائف کے لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ مسلمان ہو گئے آہ دو کام نہ کروا باقی سارے کریں گے فوری فوری نہ کروا پہلا آہ کچھ دن کچھ دنوں کے لیے نماز کی معافی دے دے پیغمبر نے فرمایا تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان ہونے والے بغیر نماز کے کون مسلمان ہوتا بھئی اللہ کو سجدہ کیے بغیر جب علی کا گزارہ نہیں جب پیغمبر کا گزارہ نہیں اتنی نمازیں پڑھتا ہے اللہ کا نبی اللہ کو کہنا پڑھتا ہے یا آیوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصفہ ومن قسمن ہو عوزد علیہ ورطل القرآن ترتیلہ اور میرا محمد ساری ساری رات نہ پڑھا کر نماز نماز سے انکار کر کے جائے گا کہاں تو بھئی وہ کون سا مذہب ہے اسلام میں جس میں نماز کی توہین کرے کوئی جو نماز کو بے وقت سمجھے جو نماز کا تارک ہو وہ کافر ہو وہ منافق ہے جو نماز کا منکر ہو وہ کافر ہے کیسی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا انہیں فرما بردار چاہیے انہیں مالک اشتر چاہیے مالک اشتر جنگ کر رہا تھا جنگ کر رہے تھے مالک اشتر اور جنگ سفین میں لڑتے 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 امیر شام کے خیمے کے باہر پہنچ گئے اندر امیر شام ہے بہر مالک اشتر تلوار فضاء میں بلند ہے ابھی تلوار گرے گی خیمے کی تنابے کٹیں گی خیمہ گرے گا وہ بندہ گرفتار ہو جائے گا سر قلم ہو جائے گا جنگ سفین مالک اشتر جیتنے والے ہیں سینے پہ فتح سفین کے تمغے سجنے والے ہیں تلوار فضا میں بلند ہے ادھر علی کی آواز آئی مالک رک جا وہی فضا میں تلوار رکت اللہ اکبر کوفہ ہے کوفہ مالک اشتر کوفہ کی گلی سے گزر ایک بندے نے کہہ دیا مالک ہے اس دن آپ نے بڑی غلطی کی تھی کہ کیا غلطی کی کہ تلوار چلا دیتے جان چھوڑ جاتے وہ کہا مولا نے روک دیا تھا کہا بعد میں معافی مانگ لیتے بعد میں کہہ دیتے مولا جلدی میں گھوڑا دوڑ رہا تھا مولا آپ کی آواز آنے تک تلوار چل گئی تھی ہاں مالک نے کہا سوچ کے بعد کر جو غلطیاں کر کے علی کی نافرمانی کر کے علی سے معافیاں مانگے وہ شیعہ نہیں جو علی کی اطاعت کرے وہ شیعہ ہے وہ شیعہ ہے یا علی کی اطاعت کر علی مولا کی فرما برداری کر علی کو فرما بردار چاہیے علی کو اطاعت گزار چاہیے علی حیدر قرار کو بات ماننے والے چاہیے اپنی مرضیوں والے اپنے شیعہ تو ہو سکتے ہیں علی کے شیعہ نہیں علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی فرما برداری کیا علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی اقتداء کرے علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی مرضی کو دیکھے نہ اپنی مرضی کو دوستو یہ جو پرواہ نہیں ہوتی نا نماز کی ازانیں ہو رہی ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی ذنب میں پانچ مرتبہ آواز آتی ہے ہی علی السلام ہی علی الفلاح ہی علی خیر العمل کچھ بھی نہیں ہوتا اندر کچھ نہیں ہوتا کبھی سوچا یہ کیوں نہیں ہوتا نماز کو جو متنازعہ بنا رہا ہے استغفر اللہ پڑھو آزان کی آواز آئے اور تجھے کچھ نہ ہو کبھی سوچا کیوں اس لیے کہ نماز کی بقا پہ تیرا لگا کچھ نہیں نماز کی عظمت پوچھ نہیں ہو نا شام غریبہ کی اجڑی ذنب سے پوچھ خیمے جل گئے آٹھ یا نو بھائی مارے گئے چادر لٹ گئی ننگے سر نماز شاہ پڑھ کے کہتی میرا اللہ زینب تیری شریعت کے مسئلوں کو جانتی ہے عورت ننگے سر نماز پڑھے اس کی ہوتی نہیں میرا اللہ میری قبول کر لے میری مجبوری بن گئی میں نہیں کہہ رہا میرے چوتھے امام کہہ رہے کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام مشکل ترین راہوں میں میری پوپیوں کی نماز تحجد بھی کلا نہیں اللہ اکبر نماز خدا کی قسم بڑی مشکل نماز پڑی حسین نے بہت مشکل نماز تیمم کے ساتھ نماز جہاں نماز پڑی نہ اطراف میں لاشے بکھرے ہوئے تھے کہیں اکبر کا لاشا کہیں ابباس کا لاشا کہیں اونو محمد کا لاشا کہیں قاسم کا لاشا مشکل نماز پڑی دھوپے نماز پڑی لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کربلا کے میدان میں حسین کی نماز مشکل تھی یا بے پلانا شتر پہ زینب کی نماز مشکل راستوں میں پڑھی زینب نے ہاں وہاں وہاں پڑھی جہاں مشکل تھا پانی ملتا تو تیمم کر لیتی زمین پہ سجدے کا موقع ملتا تو زمین پہ پڑھتی نہ موقع ملتا وہیں کہان شتر پہ بیٹھی نماز پڑھ کے کہتی میرا اللہ تیری بچ جائے اللہ اکبر وہاں وہاں سے گزری جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی بہت مشکل کہنا بہت آسان ہوتا ہے پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے سننا ان مسائب کا بہت آسان ہوتا ہے اللہ اکبر آئی اس بازار میں جہاں آنے کے لائق نہ تھی اس بازار سے گزر رہی تھی ایک ظالم نے تانہ دے دیا وہ دیکھو باغی کی بہن آگئی یہ سننا تھا علی کی بیٹی نے بابِ علی کے لہجہ میں خطبہ پڑھا آواز کا بلند ہونا تھا ازادارو ایک نابینا صحابی کھڑا تھا ساتھ والے کا کندہ ہلایا اللہ کے بندے مجھے بتلا علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے اس نابی نے کو بتایا گیا اور نابی نے خدا کا شکر آدھا کر آج تیری آنکھیں نہیں بازار میں علی کا بیٹا نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب ننگے سارے خطبے پر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَثَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَجَ ماشاءاللہ